اسلام علیکم فیچر ڈاکٹروں کیا عالمی تم لوگے میں ڈاکٹر آسم حمود ہوں اور میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیو چینل ڈاکٹر آسم لیکچرز میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں بائیلوجی اور بیکٹیرل سیل کی اور اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی بیکٹیریا کے گلائیکو کیلیکسی جو کی سیل وال سے بہر لوکیٹ کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیکٹیرل سیل وال کی اسی طریقے سے ہم چھوڑے چ سب کو انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے وقتن فوقتن جیسے جیسے ہم موقع لگے گا کچھ نہ کچھ اس کے ایم سی کو بھی سالف کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آؤ بس سے شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ میں بیکٹیرل سیل وال جو ہے تمہارا سے شروع کرو اگر تم نے اب تک میرا بیکٹیرل گلائیکو کیلیکس والا لیکچر نہیں دیکھا ہے تو یہ لنک تمہیں یہاں اوپر لگی بھی نظر آ رہی ہو گی اس لنک کو کلک کرو اور جا پہلے والا لیکچر دیکھو تاکہ اس سے کورلیٹ کرنے بھی تمہیں آسانی ہو اور دوسری بات یہ کہ اگر اب تک تم نے جو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے بتاؤ تاکہ وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایم ڈی کیڈ کی بھرپور طریقے تیارے کریں ٹھیک ہے تو آؤ بس سے شروع کرتے ہیں تو بیٹا بیکٹریل سیل وال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بات ذہم میں رکھنی ہے کہ بیکٹریل سیل وال بیکٹریل سیل کا ایک سٹرکچر ہے جو تمام بیکٹریل سیل کے اندر موجود ہوتا ہے صرف ایک بیکٹریلی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بیکٹریل سیل وال نہیں ہوتی اس کے علاوہ جتنے بھی بیکٹریل سیل ہیں ان سب کے اندر بیکٹریل سیل وال موجود ہوتی ہے جب ہم کیمیکل کمپوٹیشن کی بات کرتے ہیں بیکٹریل سیل کی تو آپ لوگوں نے بات ذہم میں رک ہوتی ہیں ان میں سب سے جو امپورٹنٹ مولیکیول ہے وہ پیپٹائیڈو گلائکن مولیکیول ہے اب پیپٹائیڈو گلائکن is a conjugate of peptides and کابوائیڈرٹس پولی سگرائیڈی سپیجل اور اسی پیپٹائیڈو گلائکن کو اسی پیپٹائیڈو گلائکن کو آپ میورین بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں ایسی ہوں گی جس میں پیپٹائیڈو گلائکن کو انہوں نے میورین لکھا ہوگا تو پریشان نہیں ہونا ہے میورین اور پیپٹائیڈو گلائکن ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم دیکھیں تو کچھ بیکٹیریاں ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پیپٹائیڈو گلائکن کے ساتھ ساتھ ایک لیپو پروٹنگ لیائے بھی نظر آتی ہے مگر وہ سر بیکٹیریاں میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے جب ہم بیکٹیریاں سیل وال کو دیکھتے ہیں تو پیپٹائیڈو گلائکن وہ مین لیئر ہے جو بیکٹیریل سیل وال کو نا صرف شیئر پروائیڈ کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ بھی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے بیکٹیریل سیل کو تو یہ جو ہے اس کی تھوڑی سے ہم نے بات کی اچھا کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ پہلا آدمی جس نے بیکٹیر سیل کی بارے میں یہ بات کی کہ بیکٹیریاں کین کاؤز ڈیزیز یعنی جو بیکٹیریاں سیل ہیں وہ پیسو جنگ بھی ہو سکتے ہیں وہ کون تھا ایڈ وز لویس پاسچر تو لویس پاسچر نے جب یہ بات کی کہ بیکٹیریاں جو ہے وہ پیسو جنگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد بہت سار لوگوں نے بیکٹیریاں کو پڑھنے کی سٹیڈی کرنے کی ایفٹ چور گی کوشی چور گی اس میں ایک صاحب تھے ان کا نام تھا کرسٹین گرام اور انہوں نے بیکٹیریل سیل کو ویجوالائز کرنے کے لیے ایک ڈائے ایک اسٹین بنایا جس کو آج ہم انہی کے آنر میں گرام اسٹین کے نام سے جانتے ہیں تو جب ہم گرام اسٹیننگ کے پروسس کرتے ہیں تو گرام اسٹیننگ کے پروسس میں بیکٹیریاں دو براد کریگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں گرام پوریٹیو بیکٹیریاں اور ایک ہم کہتے ہیں گرام نگٹیو بیکٹیریاں جب آپ کی مائیکروسکوپس ایڈوانس ہوئیں جب آپ کی لیب ٹکنالوجی ایڈوانس ہوئی جب آپ کی ٹیکنیس امپروو ہوئیں تب آپ کو پتہ لگا کہ گرام پوریٹیو بیکٹیریاں اور گرام نیگٹیو بیٹریہ میں جو سیل وال سٹین لے رہا ہے یا کم لے رہا ہے یا زیادہ لے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیکٹیل سیل وال ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن میں سوڑا سا فرق ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ان دو ڈائیگرام سی مدد سے بیکٹیل سیل وال جو گرام پوریڈیو ہے اور بیکٹیل سیل وال جو گرام نیگٹیو ہے اس کی کمپوزیشن کو سمجھانے کوشی کروں گا مگر آپ نے پھر وہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کی اس بارے بتائیں تاکہ وہ بھی انٹی ڈیس کی تیاری بھرموط طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو آئیں اب میں آپ کو گرام پوریڈیو اور گرام نیگٹیو بیکٹیل میں جو فنڈامنٹل ڈیفرینزیز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہی نظر آ رہی ہے کہ جب میں گرام پوریڈیو سیل وال کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس میں جو پیپٹائیڈو گلائکین لیئر ہے وہ بہت تھک نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے سیل وال چونکہ سیل میمرین کے باہر ہوتی ہے تو پیپٹائیڈو گلائکین لیئر کے بلکل برابر میں یہ ہماری پلازما میمرین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پلازما میمرین ہے اس پلازما میمرین کے ساتھ پیپٹائیڈو گلائکین لیئر موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اچھا اب اسی کو اگر میں کمپیر کروں گرام نیگٹیو سیل وال ہے تو ایک چیز جو فنڈمنٹل چیز میں نوڑ کر رہا ہوں بہت امپورٹن وہ یہ ہے کہ گرام پوریڈیو بیکٹیریا کی پیپٹائیڈو گلائکین لیئر جو بہت تھک تھی وہ گرام نیگٹیو میں دیکھیں بہت تھن ہو گئی تو گرام نیگٹیو بیکٹیریا میں جو پیپٹائیڈو گلائکین لیئر ہوتی ہے وہ بہت تھن ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں پیپٹائیڈو گلائکین یہاں بھی سیل ممنٹ یعنی پلازما ممنٹ کے ساتھ لوکیٹ کر رہی ہے جیسے یہاں لوکیٹ کر رہی تھی بٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے جو گرام پوریڈیو بیکٹیریا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے کہ آپ کو پیپٹائیڈو گلائکین لیئر کے باہر بھی ایک لیپو پورٹین لیئر نظر آ رہی ہے جس کو ہم آؤٹر لیپو پورٹین لیئر بولتے ہیں اور یہ لیپو پورٹین کی یعنی سیل ممنٹ ڈائی بھی بنی رہی ہوتی ہے پھر اس آؤٹر لیپو پورٹین لیئر میں آپ کو یہ سپیشل بیکٹیرل چینل پورٹین نظر آ رہی ہے جن کو ہم پورنز کہتے ہیں اور پورنز کے ظروع بہت امپورٹن malیکیو结 جو ہے بیٹیрам سیل کے اندر آ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے باہر بھی جا سکتے ہیں اب بہت دیکھ رہے ہیں کہ یہ آؤٹر لیپو پورٹین لیئر اور یہ پورنز گرام پورٹیو بیکٹییا کے اندر ایبسنٹ ہے ایک اور چیز جو گرام پورٹیو بیکٹیائے میں گرام نیکٹیو بیکٹیائے میں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گرام پورٹیو بیکٹیائے کی سیل میں ہم نے انکو ہے اسپیشل ٹائپ کے جو مولیکیوز ہیں وہ بہاں نکل لیں and these مولیکیوز are called as you know ٹیکوئیک ایسٹس اب آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ٹیکوئیک ایسٹ ہوتے ہیں یہ گرام پوریڈو بیکٹیاں بات ہوتے ہیں نگیٹو میں نہیں ہوتے اور یہ گرام پوریڈو بیکٹیاں کو فلیکسیبیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہترے کیڈائین بھی امیسے اٹیج کر سکتے ہیں گرام نگیٹو بیکٹیاں میں ہیسا نہیں ہوتا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو اس ڈیاگرام میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آرہا ہے وہ یہ نظر آرہا ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ اس گرام نگیٹو بیکٹیاں کی پیٹرائیڈو گلائکین لیر اور اس کی سیل میمورین کی درمیان میں یہ ایک سپیس ہے which is called the periplasmic space یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو یاد رسنا ہے بس لئے کیونکہ یہ جو periplasmic space ہے یہ جناب علی ہاؤس ہے گھر ہے ایک انزائم کا which is called beta lectimase اب یہ beta lectimase جو انزائم ہے یہ وہ انزائم ہے جو کہ penicillin کو جو کہ beta lectim drug ہے اس کو اس کے ring structure کو توڑ دیتا ہے اور penicillin کو ineffective بنا دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو penicillin ہے اگر وہ ineffective ہو جائے گی تو بیکٹرائیڈ سیل کو کلنے کریں اسی concept کو آپ اور میں antibiotic resistance کے نام دیتے ہیں ہم جب آگے چلیں گے اس chapter میں تو ہم antibiotic resistance کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے ٹھیک ہے بیٹا تو this is all about the bacterial cell wall next video میں انشاءاللہ جب میں آؤرہ آپ ملیں گے تو ہم بات کر رہے ہوں گے bacterial cell membrane کی جو کہ بہت دینامک جو ہے وہ structure ہے اور تو اب تک کے لئے یہ تھائیں اب انہا بہت سارا خیال لگیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اپنے دوستوں کے اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ان کے بھی اس کے بارے میں بتا چلے میں نے اس میں آپ کو جو پلی structure ان کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ یہ cell membrane کا بارٹ ہوتے ہیں بسیل کے لئے تو ہم جب cell membrane والی ویڈیو کریں گے تو میں آپ کو اس کے ساتھ ان کے function کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال لگیں اور جلدی سے ڈاکٹر بن جائیں اور ڈاکٹر بن کے ہمارا صرف اگر سے بلاند کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑا چلو میں خیال لگوں اللہ حافظ